اسلامباد وفا کے وزیر برائے قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنے کے درخواست کے مطابق فیصلہ دیا جاتا ہے لیکن مخصوص نشستوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کی جانم سے درخواست کے برقص دیا گیا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نظر ثانی اپیلے ابھی غیر محصر نہیں ہوئی معاملات ملکی قوانین کے مطابق ہی چلیں گے پارلیمنٹ نہ ہو تو صدر آرڈینس جاری کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے خود کہا ہے کہ لیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں تفصیلی فیصلے کے باوجود ہمارے سارے سوالات پہلے کی طرح موجود ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے یکم اکتوبر سے نان فائلرز کے خلاف سخت کریکڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے ایف بی آر کی جانم سے لاکھوں نان فائلرز کو حتمی ٹیکس نوٹس جاری کرنے کا پلان ہے جبکہ موبائل سیمز بجلی اور گیس کے کنیکشن منکتہ کرنے کی حکمتیں عملی بھی تیار کر لی گئی ہے ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے نان فائلرز کے بیرون ملک جارے پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں دیسکہ میں بجلی اور گیس قبل زیادہ آنے پر خاتون زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی پنجاب کے شہر دیسکہ کے علاقہ منڈے کی میں سولہ ہزار پے کا گیس قبل آیا اور اس کے بعد نو ہزار پے کا بجلی قبل آیا جس پر پچاس سالہ خاتون نے زہریلی گولیاں کھا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا پچاس سالہ بیوہ خاتون ریزیہ کے گھر میں فاکوں کی نوبت آگئی تھی اس کے تین لڑکے مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان تھے اسی دوران گیس کا سولہ ہزار پے بلایا اور بجلی کا نو ہزار پے کا بل آ گیا وزیر مملکت ڈاکٹر مزدق ملک نے کہا ہے کہ چینی کمپنی کے ساتھ شرافت داری پاکستانی مائننگ میں جدد کا نیا باپ کھولے گی تفصیلات کے مطابق وزیر پیٹرول مصدق ملک نے شانزی نان فیرس میڈلز ووڈلی ہولڈنگ کمپنی کا دورہ کیا اس موقع پر وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ کمپنی مائننگ جیولوجی مادنیات کی تلاش اور پروسیسنگ میں مہارت رکھتی ہے پاکستان مادنیات سے مالا مال ہے وزیر مملکت پیٹرول مصدق ملک کا مزید کہنا تھا کہ جیولوجیکل سروے مادنیات کے دریافت میں بنیادی حیثت رکھتا ہے